سر میں یہ جانکاری لینا چاہ رہا تھا ایک پتر سر وائرل ہو رہا ہے جو ابھی ہمیں بھی ملا ہے بلند سیر میں تو سر یہ پتر آپ نے لکھا ہے ہاں ہاں بالکل میں نے لکھا تو سر آپ کا پرپج کیا تھا سر پتر کے لکھنے کی منصہ کوئی خاص یہ نا 83 آئی ایس ادھکاری جو ریٹائر ہو گئے ہیں جی انہوں نے مکہ منتری جی کو ہٹانے کی مانگ کی ہے ایک پتر لکھ کر کے جی 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 ہاں ہاں سر وہ ہو رہا ہے وائرل میں نے اس کے جواب میں انہی کو کھلا پتر لکھا ہے جی جی تو سر آپ نے اس میں جو مکھے بندو آپ کے سر کیا رہے ہیں آپ کے جو پتر ہے اس میں آیا نہیں وہ دیکھا نہیں آپ نے سر میں نے دیکھا نہیں ہے میں تھوڑا سا پھونوں کے طور پر آپ سے جانگاری چاہ رہا ہوں چینل کے لیے نہیں اس میں مکھے بندو یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مانگ کی ہے وہ بہت ہی غلط ہے جی انہوں نے بولینشیر دیکھا نہیں بولینشیر ان کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے گھٹنا کہا ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے جی جی تو سوچل میڈیا پر پڑی ہوئی باتوں سے ایک مکہ منتری اس پردیش کے اتنی جنتہ نے ان کو اتنے پچند بہومت سے چنائے وہ کون ہوتے ہیں اس کا صیفہ مانگنے والے جی تو انہوں نے اتنی اٹھپٹانگ باتیں لکھی ہیں کہ یوگی جی مسلمانوں کے پر تیز دربھاو رکھتے ہیں ان کو میں نے لکھا ہے کہ آپ آ کر کے دیکھئے یا لاکھوں مسلمانوں کو تین دن تا کتنے آرام سے کیسے رکھا یوگی جی نے جہاں پر ہم لوگ راملیلہ کی ایک پرمیشن مانگنے بھی جاتے ہیں گاؤں میں اس میں دکھت ہوتی ہے یہاں اتنا بڑا آئیوزن کرا دیا دیش میں اتنے مسلمان کہیں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے جی تو یوگی جی سے وہ مانگ اس طرح کی مانگ انہوں نے جو کیا میں نے ان کا بڑا آئیوزن کرا دیکھے جی